اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں دکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز مسجد نبیوی کا واقعہ پلانٹیڈ نہیں اچانک ردعمل تھا فواد چودری نے کہا عمران خان نے اسلامفوبیا کے خلاف جو کام کیا اس کا مقابلہ نہیں رانہ سانولہ کا انزام کہا روزہ رسول پر ہونے والے واقعے کی منصوبہ بندی پاکستان سے کی گئی شریف فیملی کے خلاف ہم نے اپنی زبان سے جہاد کرنا ہے عمران خان نے کہا شہباز شریف پر چالیس ارب روپے کے کیسز ہیں ان کی کرپشن پر وائٹ پیپر عوام کے سامنے پیش کروں گا ہیٹ ویف سندھ میں آگاہی مہم چلانے کا فیصلہ صوبائی وزیر کی سنتوں فیکٹریوں سکولز اور بلدیات سمیت تمام اداروں کو کیمپس قائم کرنے کی ہدایت ایدل فطر پر گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان محکمہ موسمیات نے بڑی پیش کوئی کر دی جامعہ کراچی خودکش حملہ کنفیوشیز انسٹیٹیوٹ کے طلبہ کا احتجاج حملے کے ذمہ داروں کو جلد سزائیں دینے کا مطالبہ انتظامیوں سے جلد جلد تدریسی سلسلے کی بحالی اور اسازہ کی حفاظت کے انتظامات کیے جائیں پولیس تابون نہیں کر رہی نمرا کازمی کے والدین عدالت پہنچ گئے والدین کے عدالت سے اغوا کے کیس میں پیش رفت ریپورٹ طلب کرنے کی استعداد عدالت کا کل تفتیشی افسر کو پیش رفت ریپورٹ کے ساتھ پیش ہونے کا حکم موسیقی اگلا میسیج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے صحیح کبریج کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں آل سٹیٹ کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سروسز ہندی انگریزی پنچابی اردو میں سروسز دیتے ہیں کال روی تودے 647-492-9236 647-492-9236 you are in good hands with all state کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایج انڈ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکچز سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودی نے کہا کہ مسجد نبوی کا واقعہ اچانک رد عمل تھا پی ٹی آئی کے ورکرز ان چیزوں میں شامل نہیں اس معاملے میں مذہب کو استعمال نہ کریں ان کا پیریس اور دبائی میں بھی یہی حال ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پی ٹی آئی رہنما فواد چودی کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پلائنٹڈ نہیں اچانک رد عمل تھا پی ٹی آئی کے ورکرز ان چیزوں میں شامل نہیں فواد چودی نے کہا کہ عمران خان نے اسلاموفوبیا کے خلاف جو کام کیا اس کا مقابلہ نہیں آپ کے کردار اور عمران خان کے کردار کا لوگوں کو پتا ہے ہم نے سوسائیٹی کو بچانا ہے تقسیم نہیں کرنی انہوں نے کہا کہ سن ہاؤس حملہ کیس میں پی ٹی آئی کے رہنماوں کو سزا ہو گئی اور وہ جیل گئے لیکن انصار الاسلام پارلیمنٹ لوجز آئی اس کے ایک گارکن کو بھی سزا نہیں ہوئی صاحب اقتدار کو تاریخ سے سبق لینا ہوتا ہے معاشرے ملک سوسائیٹی کو تقسیم نہیں کیا جاتا جوڑا جاتا ہے قانون سب کے لیے برابر ہوگا تو معاشرے میں تقسیم نہیں ہوگی اگر سب سے بڑے سیاسی جماعت کو دیوار سے لگائیں گے تو پھر ووٹ اور معاشرہ تقسیم ہوگا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ نے الزام آیت کیا کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے واقعی کی منصوبہ بندی پاکستان سے کی گئی سعودی حکومت سے درخواست کریں گے ایسے واقعات کے خلاف اقدامات کریں میڈیا رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ روزہ رسول پر ہونے والا واقعہ قابل مضزمت ہے پوری قوم اس واقعے کی مضزمت کرتی ہے یہ وہ مقام ہے جو عدب و احترام کا ہے جہاں اوچی سانس دینا بھی مناسب نہیں عمران خان نے ملتان میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو بیرونی سازش اس ملک کے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ ہم پر مسلط کی گئی ہے ہم نے اسے ناکام کرنا ہے چیلنج کرتا ہوں اسلام آباد میں بیس لاکھ لوگوں کو لائیں گے اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ شریف فیملی کے خلاف ہم نے اپنی زبان سے جہاد کرنا ہے عمران خان نے کہا کہ حقیقی آزادی کی تحریک میں آپ نے بچے بچے کو تیار کرنا ہے یہ ہماری سب سے اہم ترین تحریک ہوگی چوروں کا ٹولہ ہم پر مسلط کیا گیا عمران خان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف پر چالیس ارب روپے کے کیسز ہیں ان کی کرپشن پر وائٹ پیپر عوام کے سامنے پیش کروں گا جس کا پیسہ ملک سے باہر کھڑا ہو وہ کبھی بھی باہر کے سامراج کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا عمران خان نے مزید کہا کہ یہ مافیا لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں انہوں نے ایک خاتون کو پیسے دے کر دوہزار اٹھارہ میں کتاب لکھائی ایک کے بعد پھر یہ اسی طرح کی حرکت کرنے جا رہے ہیں اور پھر یہ میری کردار کشی کرنے کی کوشش کریں گے میں جب تک زندہ ہوں میں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا ہم زبان سے ان کے خلاف جہاد کریں گے صوبہ سندھ کے وزیر برائے محولیات اور ساحلی ترقی اسمائل راہو کی ذریعہ صدارت اجلاس میں سندھ بھر میں برتی گرمی اور ہیٹ ویف سے مطالق آگاہی مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید چالتے ہیں اس ریپورٹ میں میڈیا ریپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر محولیات بہسمیاتی تبدیلی اور ساحلی ترقی محمد اسمائل راہو کی ذریعہ صدارت اہم اجلاس ہوا اجلاس میں محکمی کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری حسن اکبال دی جی سیپا نئی احمد مخل اور دیگر حکام شریک ہوئے اجلاس میں سندھ حکومت نے کراچی سمیت سندھ بھر میں برتی گرمی اور ہیٹ ویف سے مطالق شہریوں میں آگاہی مہم چلانے کا فیصلہ کیا صوبائی وزیر نے سنتوں فیکٹریوں اسکولز اور بلدیات سمیت تمام ادھاروں کو کیمز قائم کرنے کی ہدایت دی دی صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ شہری دوپہ کے وقت ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلے دوسری جانب محکمہ موسمیات نے عید الفطر پر ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش کوئی کرتے ہوئے کہا یکم مئی سے ہواں کا سلسلہ مقربی علاقوں میں داخل ہوگا ہواں کا یہ سلسلہ پانچ مئی تک جاری رہے گا جامعہ کراچی میں چینی اسادزہ پر کیے گئے خودکش حملے کے خلاف کنفیوشیس انسٹیٹیوٹ کے طلبہ نے انسٹیٹیوٹ کے باہر احتجاج کیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں جامعہ کراچی میں چینی اسادزہ پر کیے گئے خودکش حملے کے خلاف کنفیوشیس انسٹیٹیوٹ کے طلبہ کا احتجاج طلبہ و طالبات نے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور پاکستانیوں چینی پر چم اٹھا رکھے تھے پلیکارڈز پر چینی زبان میں پاک چین دوستی زندہ بات اور دہشتگردی نامنظور کے اشار درستے احتجاج میں چینی اسادزہ نے اظہار یک جہتی کے لیے کنفیوشیس انسٹیوٹ کے پاکستانی ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر ناصر خان اور سیکیورٹی ایڈوائزر محمد زبیر بھی موجود تھے طلبہ کا جامعہ کراچی کی انتظامیہ سے کہنا تھا کہ انتظامیہ جلد جلد ہمارے تدریسی سلسلے کی بحالی اور ہمارے اسادزہ کی حفاظت کا انتظام کرے طلبہ نے مزید کہا کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں چینی زبان سیکھنا چاہتے ہیں اب حکومت اور جامعہ کراچی کی انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے تدریسی سلسلے کے تس سلسل کا بندوبست کرے ایک طلبہ کا کہنا تھا کہ انسانوں اور قوموں کے مابین اختلافات ہوتے ہیں تاہم اختلافات کا یہ مطلب ہر کس نہیں کہ لوگ انسانی جانوں کے در پہ ہو جائیں اختلافات کی حدود بھی ہوتی ہیں ایک اور طلبہ عیشہ کا کہنا تھا کہ جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں اور پاک چین دوستی کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہ دوستی زبانوں کے سیکھنے اور ثقافتوں کے جاننے سے ہی آگے بڑھے گی اگر اس راہ میں دہشتگردی کے ذریعے رکاوٹیں ڈالی گئیں تو یہ رکاوٹ دراصل پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوگی کراچی کے علاقے سعود آباد سے لا پتہ ہو کر ڈیرہ غازی خان میں نکاح کرنے والی نمرا قازمی کے والدین اطالت پہنچ گئے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کراچی کے علاقے سعود آباد سے لا پتہ ہو کر ڈیرہ غازی خان میں نکاح کرنے والی نمرا قازمی کے والدین عدالت پہنچ گئے نمرا کے والدین نے جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں درخواست دائر کی ہے جس میں پولس پر تعاون نہ کرنے کا الزام آئیت کیا گیا ہے نمرا قازمی کے والدین نے عدالت سے اغوا کے کیس میں پیشرف رپورٹ طلب کرنے کی استعداہ بھی کی ہے درخواست کی سمات کرتے ہوئے جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی جاوید علی قریجو نے تفتیشی افسر کو طلب کر لیا عدالت نے کل تفتیشی افسر کو پیشرف رپورٹ کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دے دیا نمرا قازمی کے والدین کا کہنا ہے کہ نہ بیٹی سے ملنے دے رہے ہیں نہ اس کی کوئی خبر دی جا رہی ہے نمرا کی عمر 18 سال سے کم ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر کے بعد موسیقی